یہ درود پاک کی برکتیں ہیں کہ جو بندہ درود پاک پڑتا ہے سرکار کی ذات پر اللہ تعالیٰ اس کو رنج و غم سے چھٹکاراتا فرما دیتا ہے آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو رنج میں غم میں اور دنیا کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور رنج و غم سے بچنے کے لیے اور ٹینشن فری لائف گزانے کے لیے آج لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں کوئی پکنک کو چلا جاتا ہے تاکہ ٹینشن فری ہو جائے کوئی ناجائز کاموں کی طرف چلا جاتا ہے کوئی شراب نشی کی طرف چلا جاتا ہے کہ میرا ذہن کی جو رنج ہے جو غم ہے جو بوجھ ہے وہ بوجھ ہلکا ہو جائے اور کوئی رنج و غم کو دور کرنے کے لیے دوائیں کھایا جاتے ہیں کئی لوگ دوائی کھاتے ہیں تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو میرا رنج و غم ختم ہو جائے تو رنج و غم دور کرنے کے لیے بعض تو اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ میں بہت غم زدہ ہوں اب میرے غم میرا رنج میں سائے نہیں سکتا مجبور ہو کر لاچار ہو کر وہ خودکشی ناجائز حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں ان تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء گمبد خضراء کے مکین رحمت الالعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے اور میری بارگاہ میں عدب اور احترام کے ساتھ محبت اور شوق کے ساتھ میری بارگاہ میں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے درود کی برکت سے اللہ اس کے سارے رنج کو دور فرما دیتا ہے سارے غموں کو دور فرما دیا کرتا ہے بشرت ہے کہ آج ہم اس کی اہمیت کو سمجھے موجودہ دور میں لوگ درود سلام کے فوائد سے واقف نہیں ہے موجودہ دور میں لوگ درود و سلام کی برکتوں سے واقف نہیں ہے اسی لئے دنیا کے دھندوں میں پھسے ہوئے ہیں دنیا کی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں مسائب میں گرفتار ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے مدینے والے آقا اسے زمانت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر رنج ہر غم اور ہر مصیبت سے اللہ اسے راحت اطا فرمائے گا